ایٹی سی نے عمران خان کی عبوری زمانتوں میں 13 اپریل تک توسیح کر دی ہے عابد خان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی عابد بتائیے گا عمران خان کو طلب کیا عمران خان جو ہے وہ جمبر میں تیشویے وہاں عدالت میں 13 اپریل تک عمران خان کی تینوں مقدمات میں بوری زمانت میں توسیح کر دی ہے آج جو ہے وہ سرائی زشدگردی عدالت میں ہی جو جی آئی ٹی کے سربراہ ہے کشور عمران انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور وہیں پر جو ہے عمران خان کو کوسشنر دے دیا گیا ہے جی آئی ٹی کا اس پر عمران خان کے وقلہ کا ایک کہنا ہے کہ اس سوال نامے پر اپنا جناب جو ہے وہ جی آئی ٹی میں جمع کروائیں گے تاہب آج جو ہے وہ جی آئی ٹی میں جو ہے ان کا پہلی بزارت طور پر پیشی ہو گئی ہے عدالت ہے جو ہے اب عمران خان کے بوری زمانتوں میں 13 اپریل تک توسیح کر دی ہے آج شب جو ہے عمران خان کی جنب سے حضرت عدالت عظیم آفی کی درخواست دائر کی گئی تھی متاہم عدالت نے درخواست موصلت کر کے عمران خان کو پیش ہونے کا حکم جاتا اب عمران خان جو ہے وہ پیشی کے بعد واپس جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جب پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے برسختری انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس کے اضافی نفری جو ہے وہ نہ صرف سائد دہشیر گردی عدالت کے اندر لگائی گئی بلکہ عدالت کے باہر بھی جو ہے وہ پولیس کی باری نفری تائنات تھی تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے سیکیورٹی خچاک کی وجہ سے ہی عمران خان کو فاضل جائے جائے چیمبر میں پہنچ جائے دی تاکہ وہ چیمبر میں پیش ہو اور ان کی بولٹ پروف گاڑی کو بھی جو ہے وہ دہشیر گردی عدالت میں جو ہے وہ اندر آنے کی جائے دی گی تاکہ کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خچے سے بچا جا سکے رپورٹ طلب کر لی ہے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کر لی ہے اور تیرہ اپریل تک ان کی زمانت میں توسیق کر دی گئی ہے آج چیمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور کی ایٹی سی میں تین مختلف مقدمات میں پیش ہوئے تھے اور عدالت کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا جب تک عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تب تک ان کی زمانت میں توسیق نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی زمانت کو خارج کر دیا جائے گا جس کے بعد چیمین تحریک انصاف عمران خان آج ایٹی سی لاہور میں پیش ہوئے ہیں تین مختلف مقدمات میں زمان پاک جلاو گہراو پولیس پر تشدد اور زل شاہ قتل کیس کے حوالے سے اب ان کی زمانت میں تیرہ اپریل تک توسیق کر دی گئی ہے سیکیورٹی کے پیش نظر فاصل جج نے انہیں چیمبر میں بلایا تھا اور وہیں پر سماعت ہوئی تھی اور سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ایٹی سی کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے انتہائی ساخت انتظامات کیے گئے تھے بلٹ پروف گاڑی میں وہ آئے تھے جیمیرز کے ساتھ ایٹی سی میں اور بتائیں گے کہ انہیں چیمبر میں بلایا گیا تھا تاکہ کسی بھی سیکیورٹی خچے سے بچا جا سکے تین مختلف مقدمات تھے جس کے پیش نظر آج ایمین تحریک انصاف ایٹی سی لاہور میں پیش ہوئے اور اب ان کو تیرہ اپریل تک توسیق دے دی گئی ہے زمانت میں سیکیورٹی کے پیش نظر فاصل جج نے انہیں چیمبر میں سماعت کے لیے بلایا عمران خان نے انصداد دہشتگردی عدالت کی جج اب ہر گل کے چیمبر میں پیش ہوئے تھے جس کے بعد انہیں زمانت میں توسیق ملی اور وہ واپس وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں